اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایسی شخصیت کو جو آج کل دیش کے ہر بڑے نیتا کے نشانے پر ہے سونیا گاندھی، راحل گاندھی، شرط پوار، ملائم سنگیادب آپ جس بھی نیتا کا نام لے لیجئے ان کے نشانے پر یہ ایک ہی نیتا ہے اور وہ نیتا آج ہوں گے آپ کے نشانے پر دیش کی جنتا کے نشانے پر پلیز ویلکم بھارتی جنتا پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار گجرات کے مخیمنتری نارندر موڈی اور مرندر موڈی پر آج کے اس خاص وقت میں کلیے ہمارے جج ہیں جینیو کے پروفیسر رہ چکے ویچارک، تھنکر، ڈاکٹر پوشپیش پانت اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج، ڈاکٹر پوشپیش پانت کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کہ اضامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں ایک نظر ڈالیں گے اس بیکگراؤنڈ پر پرست بھومی پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چلا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹے کے پردھانمتری پت کے امیدوار نریندر موڈی پر نریندر دامو درداز موڈی نے پچپن کی راتیں ریلوے سٹیشن پر چائے بیچتے ہوئے گزاری تھی آج وہی چائے والا بی جے پی کی طرف سے پردھانمتری پت کا امیدوار ہے ایک زمانے میں جو نریندر موڈی گھر چھوڑ کر ہمالائی کی کپھاؤں میں چلا گیا تھا آج وہی نریندر موڈی ہر سروے ہر اپینین پول میں پردھانمتری پت کے سب سے لوکپریے دعویدار ہیں جس نریندر موڈی کی آر ایس ایس میں ٹریننگ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرنے کی تھی وہی نریندر موڈی آج ہر پوسٹر ہر پبلیسٹی میں ہر دیوار پر دکھائی دیتے ہیں میں دیپ نہیں پجھنے دوں گا میں دیش نہیں مٹھنے دوں گا ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا میں نیشنل پریس میں نریندر موڈی سب سے زیادہ چرچت ویقتت بنے دو ہزار دو تک جس ویقتی نے نہ چناؤ لڑا نہ کسی بد پر رہا وہی نریندر موڈی جب گجرات کے مکھے منتری بنے تو دین بار پارٹی کو چناؤ جتوایا اور اب اپنی پاپیولارٹی کے دم پر لوگ سبھا چناؤ میں فرنٹ رنر بنے ہوئے جس نریندر موڈی کو دو وقت کا کھانا چھٹانے میں دن رات ایک کرنا پڑتا تھا وہ نریندر موڈی ایک پرینڈ بن گئے ہیں اس سمائے نریندر موڈی دیش کے سب سے چرچت اور سب سے مبادت نیتا ہے آپ کی عدالت میں نریندر موڈی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام نریندر موڈی آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پدھ کے امی دوار نریندر موڈی پر آروپ ہے کہ انہوں نے پبلیسٹی کر کے اپنی ہوا بنائی ہے موڈی جی جو دیش کے بڑے بڑے نیتا ہیں سونیا جی راحل جی چدہ برم جی شرط پبار جی سب پریشان ہیں جہاں جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز ان کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے اب کی بار موڈی سرکار اگر ایشہ سبتوں سے کسی کو چنتہ ہوتی ہے تو شاید وہ چھوٹے پن کی نشانی ہے بڑے پن کی نشانی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سونیا جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دیش کے کونے کونے میں اشتہاروں کا جال بچھا کر ایک آدمی کو ہر مرض کی دوا اور دیش کے لئے چمتکاری نیتا بنا کر پیش کیا جا ہے آج کل دلی پر بلیک میجک والوں کا کب جا ہے بلیک میجک ہوا ہے سب گایب ہو گیا ہے سب گایب ہو گیا ہے جنہوں نے نو جوانوں کے روزگار گایب کر دیا جنہوں نے دیش کا کوہلا گایب کر دیا جنہوں نے بجلی گایب کر دی جنہوں نے بلیک میجک سے جدہ اچھا ہے یہ جادو گری دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی ایسا محول بنا رہے ہیں کہ ان سے بڑا دیش بھکت کوئی ہے ہی نہیں دیش بھکتی کے نکلی نعرے لگا کر پرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے سوہ سو کروڑ دیشواسی دیش بھکت ہیں میں کسی کی دیش بھکتی کسی سے نیچے نہیں ہوتی کسی سے اوپر نہیں ہوتی اور اس لیے نہ میں کسی کی دیش بھکتی پر شک کرتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مہان دیش بھکت ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں راہول گانڈی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کہتی ہے دیش کو ایک چوکی دار چاہیے میں کہتا ہوں دیش کو کروڑوں چوکی دار چاہیے ایک چوکی دار سے کیا ہوگا اچھا ہے کہ میرے بھاشر وہ دھیان سے سنتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک سباسو کروڑ چوکی دار ہوں گے تو کہیں کہیں اپنے کام چل جائے گا ایک چوکی دار ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ ان کو معلوم ہے اور مجھے چنتہ یہ ہے کہ جب سباسو کروڑ چوکی دار ہوں گے تو جن پر آدرش گوٹالے کا عروب ہے کرگل کی ودواؤں کے مکان جنہوں نے لے لیے کیا بے بھی چوکی دار ہوں گے کیا جن پر عروب ہے راجستان اور ہریانہ کے کسانوں کی جمیل ہڑپ لی کیا وہ بھی سباسو کروڑ میں چوکی دار ہوں گے کیا اگر یہ ہے تو پھر تو لگتا ایسا ہے کہ وہ دودھ کی رکھوالی بلڈی کو دے دیں گے لیکن آپ کے نعرے میں آپ کے پبلیسیٹی میں پروپگنڈا میں ایک ہی وقتی ہے اور ان کا نعرہ ہے ہر ہاتھ شکتی ہر ہاتھ ترقی سب کو ساتھ لے کے چلو ریالیٹی تو ہے ہر ہاتھ لونٹ ہر ہوت جوٹ جیسے یہاں لوگ مودی مودی کر رہے ہیں ہر جگہ اب نتیج جی کا میں نے بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ سب پرچار ہے ٹی وی کھولیے مودی ریڈیو کھولیے مودی سرکار ایف ایم بینڈ چلائیے اس بار مودی سرکار سماچار پتر دیکھئے مودی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی نے اپنی ہوا کریئٹ کر دی ہے کوئی لہر نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ ہی کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا ایک تو میں خود کبھی کہتا نہیں ہوں بھئی آپ لوگ بول رہے تھے اگر میں بول رہا تھا آپ کو کسی نے سکھایا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے آپ اپنی مرجی سے بول رہے ہو آپ کو لگتا ہے دیش اپنی مرجی سے بول رہا ہے تو اس میں نہ میری سنیے نہ اندیتیش کمار کے سنیے جنتا کی سن لیجیے مودی یہ جو جنتا کے موبائل فون ہے جو میرا بھی موبائل فون ہے اس کے اوپر میسیج آتے ہیں اب میسیج کے آتے ہیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں کیسے ہوا بنتی ہے میسیج آیا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اب کی بار مودی سرکا میسیج آیا راہول گانڈی نے کھائی چوکلیٹ بار اب کی بار مودی سرکا پھر میسیج آیا پرانٹھوں کے ساتھ کھاؤ اچار اب کی بار مودی سرکا اور پھر کس نے کہا دل کا بھمر کرے پکار اب کی بار مودی سرکا اور پھر پولیٹیکل بھیجا کسی نے سونیا جی نے منمون جی سے کہا اب تو اپنا مون توڑ دو سردار منمون جی بول پڑے اب کی بار مودی سرکا اور ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میسیج آیا ہے بھائیوں مت مارو چانٹا بار بار میں بھی کہتا ہوں میں دیش کی یہ جو میں یہ جو دیش کی کریٹیو جنریشن ہے ان کا عبینندن کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو دیش کی کریٹیویٹی کا دیش کی آواز کا پتہ ہی نہیں چلا اکلیش شادب آپ کے دعالت میں آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نرین نرموڈی نے یہ پرچار یہ آپ کی سرکار یہ سب نعرہ بنانے کے لیے ایک امریکن ایجنسی کو ہائر کیا ہے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے ایک تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے نہ ہی ایسی کوئی کمپنی رکھی ہے اور نہ میں ایسی کسی کمپنی کو ملا ہوں اب یہ جھوٹ کئی دنوں سے چل رہا ہے اچھا ہوا آپ نے مجھے سوال پوچھ لیا تاکہ مجھے سچ کہنے کا موقع مل گیا اگر سچ مچ میں ایک ہزار کروڑ روپے کی کمپنی رکھی ہوتی تو شاید ایک کمپنی والی باد بھی اکھبار میں نہیں چھپتی کہ اس کی اتنی تو ناگت ہوتی نا کہ کیا چھپوانا کیا نہیں چھپوانا اس کا مطلب یہ میں آپ کو کانگریز پارٹی کے بڑے نیتے آنند شرما کومیرس مینیسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کی پبلیسیٹی پر دس ہزار کروڑ روپے خرچ کیے گئے پہلا کام آنند شرما جی نے یہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو چیتھے لکھنے چاہیے دوسرا انہوں نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بھارت سرکار کو اس کو لکھنا چاہیے کہ یہ دس ہزار کروڑ آئے کہاں سے کس کے پاس آئے اس کی جانچ کرو کم سے کم باقی سب کاموں میں ان کی سرکار بفل گئی ہے نہ ان کو کچھ کرنے کا سوستہ بھی نہیں ہے میں ان کو ایڈیا دیتا ہوں کہ کم سے کم یہ کام کرو ان کی سرکار ابھی تیس چالیس دن باقی ہے پوری سرکاری مشن ڈن لگا دو اور دیش کے سامنے کچھا چٹھا کھول کے رکھتا ہوں اور میں آنند شرما کو نمتر دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرو اچھا ایلیکشن کمیشن کو آچار سہیتہ کے کاران کوئی رکاوٹ آتی ہو کہ ایسا کر سکتے ہیں میں ایلیکشن کمیشن کو لکھ کر کے دینوں کو تیہار ہو کہ آنند شرما اور سونیا جی کی سرکار جتنی بھی موڈی کی جھانچ کرنی ہے تو تطکال کر لیں مجھے اچھا لگے گا لیکن راہل گان کہتے ہیں کہ موڈی جی ایسے آدمی ہیں یہ گنجوں کو کنگا بیچ سکتے ہیں میں چائے بیچتا تھا کنگے تو میں نے بیچے نہیں ہے لیکن میں یہ کر سکتا ہوں یہ ان تک پہنچ گیا یہ تو میری سفلتا ہے یہ تو سچ ہے کہ دوہزار نو میں جس کا ذکر راہل گاندی اپنی پبلک میٹنز پہ کرتے ہیں ایک گوبارہ بھرا تھا انڈیا شائننگ کا بہت ہوا بھر کے اڑایا وہ پھوٹ گیا وہ کہنا ہے کہ اب یہ دوہزار چودہ میں ایک نیا گوبارہ لے کے آئے ہیں اور اس میں بہت ہوا بھری ہے دھڑا 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 وہ اسے کہتے ہیں ہوا بھرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب چناف کے نتیجے آئیں گے تو یہ گوبارہ بھی پھوٹے گا دوہزار دو میں بھی جب گجرات کا چناف تھا کانگریس کے مطر یہی کہہ رہے تھے دوہزار ساتھ میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے دوہزار بارہ میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے اور گوبارہ ان کا فوٹ گیا دیش جانتا ہے پہلی بار گجرات میں انہوں نے میرے ساتھ فرینڈلی میچ کی ہے اور وہ پرائیمری میچ میں بری طرح پیٹ گئے ہے اب وہ فائنل میں آئے ہیں میدان میں جنتہ تائے کر لے گی سونی اجی کا پومنٹ میں نے دیکھا وہ پبلک بیٹے میں کہہ رہی تھی یہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ اب تک دیش میں کچھ ہوا ہی نہیں اور نرندر موڈی آ کر رات و رات کچھ کر دیں گے اکیس وی صدی کا یہ پہلا دسک اتنی اچھی اپرچنیٹی تھی دیش کو اٹل بیہار باج پیجی نے جہاں چھوڑا تھا پورے بشو کو لگنے لگا تھا کہ اب ہندوستان ٹیک اوپ کرے گا دیش آنگے بڑھے گا گلوبالائزیشن کے اس یوگ میں ہندوستان ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اچانک ٹیک اوپ کرنا چھوڑ دیجئے ہم رنوے پر ہی کالیپس کر گئے اور اس کے قارن دیش کو گھنبیر نقشان ہوا ہے اور اس سندر میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی سمبھاونائیں پڑی تھی آپ مجھے بتائیے اپنے ایسا کوئی دیش دیکھا ہے کہ گہوں ویدیش بھیجے اور چپاتی باہر سے منگوائے ایسا کوئی دیکھا ہے ہم آئین اور ویدیش بھیجتے ہیں اور سٹیل باہر سے منگواتے ہیں اب اس کو کیا کہیں گے یہ دیش جس کے پاس بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے بند پڑے ہیں دوسری طرف کوئلہ کی کھدانے بند پڑی ہیں کھدانے بند کیوں پڑی ہیں تو فائل کھو گئی ہے سپریم کارڈ میں جا کر کے دلی سرکار کہتی ہے فائل کھو گئی ہے اب مجھے لگتا ہے ان کے لئے فائل کھو گئی ہے دیش کے لئے لائف کھو گئی ہے اور اس کے کارہ اگر وہ کوئلہ ہوتا تو بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے چلتے بجلی ملتی تو چھوٹے موٹے ادیوک چلتے چھوٹے موٹے اگر ادیوک چلتے تو نو جوانوں کو روزگار ملتا دیش کا جڑی پیان جو گر گیا ہے وہ نہیں گرتا یہ جب ساری باتیں ہم اٹھاتے ہیں تو ان کے مند میں سوال اٹھا ہے اور دیکھیں ان کو پرابلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا کہ نہیں کیا ان کا پرابلیم یہ ہے ہم چار چار پیڑی سے دیش چلاتے ہیں ساڑ سال سے اس دیش پر ہمارا قبضہ ہے اور ایک چائے والا ایک چائے والا ہمیں للکارتا ہے یہ ان کو سہن نہیں ہو رہا ہے یہ لوگتنترہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی شاسک کو سوال پوچھ سکتا ہے ان کو سوال سننے کے عادت نہیں ہے پریشانی اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ چائے والا پردھانمتری بننے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بات ہے پریشانی اس بات کی ہے نمبر ون میرے جندگی کیا اصول ہے اور میں آج آپ کے عدالت کے مادھیم سے اس بات کو جرور کہنا چاہوں گا میں وہ انسان ہوں جس نے اس منٹ تک کبھی کچھ بننے کا سپنا نہیں دیکھا ہے اور میں بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں کبھی بھی بننے کے سپنے مت دیکھو اگر سپنا دیکھنا ہے تو کچھ کرنے کا دیکھو میں نے کبھی بھی بننے کا سپنا نہیں دیکھا میں تو کبھی میرے گاؤں میں اگر تھوڑی پڑھائی کرنے کا صحبہ کی ملا ہوتا اسکول کا ٹیچر بھی بن جاتا تو میری ماں نے جرور بڑھائی باٹی ہوتی ہے میں تو اس بیکراؤں کا ہوں یہ تو لوگ تنتر ہے سوہ سو کروڑ دیشواشیوں کے آسیرواد ہیں جو بھیکتی کا بھوشتہ کرتے ہیں لوگ تنتر میں کوئی بھیکتی اپنی ڈیجائن نہیں بنا سکتا ہے اپنا بھوشتہ نہیں کر سکتا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں اس پل بھی کرنے کے سپنے بہت ہے بننے کا سپنا ایک بھی نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ دیش کی جنتہ تائے کرتی ہے کون پردھان منطری بنے گا کون چناؤں بھی جیتے گا اور یہ چناؤں کے بعد ضرور تائے بھی ہو جائے گا لیکن میرے پاس الزامات کی بہت لمبی فیرس ہے ایک بریک کے لئے مکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنرمودی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا اپنا آزب خاکہ جو آج کا بیان ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جائے تو تو غم ضرور ہوتا ہے کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرنرمودی جی ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے تینکیو ویری مچ کیونکہ شاید بفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں موسیقی ویڈکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہاورے مہان ہیں بھارتی جنتہ پارٹی طرف سے پردھان مطری پت کے امیدوار گجرات کے مکھ منطری نریندر موٹی آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منطری پت کے امیدوار نریندر موٹی پر الزام ہے کہ یہ دیش کو بانٹنے کی راجنیتی کرتے ہیں بارہ سال سے آپ پر الزام لگ رہے ہیں بہت لمبی ریسرچ ہے لیکن میں وہ پوچھ رہا ہوں جو آج کل تازہ تازہ الزام لگ رہے ہیں آپ کے اوپر راہل گاندھی نے آج ہی کہا نریندر موٹی پی ایم بننا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایک کو دوسرے سے لڑا دے گا میں سمجھتا ہوں یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ ہے یہ اترپدے سے لائے ہیں وہ انہی کا انہی کے پارٹی کا یہ ایم پی کا امیدوار ہے شاید یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ نہیں نہیں انہوں نے تو کہا تھا امران قریشی نے تو کہا تھا کہ اگر نریندر موڈی یو پی میں آئیں گے تو بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے وہ بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوئتا ہے تو شاید وہ انہی کے انفلینس میں بولتے ہوں گے کانگریش کے اتحاس کی طرف دیکھیں اب دیش کو تائے کرنا ہے کہ ان کے ٹپ ریکڑر سننے ہیں کہ ان کا ٹک ریکڑ دیکھنا ہے ٹک ریکڑ کیا کہتا ہے اس دیش میں سب سے پہلے شاہسن کس کے آت میں آیا کانگریش کے آت میں بھارت کے ٹکڑے کس نے کیا ہے کانگریش انہوں نے کیا ہے بندے ماترم اس کے ٹکڑے کس نے کیا ہے کانگریش ہمارے دیش میں جاتی باند کا جہر کس نے پھیلایا کانگریش اور اس لیے جو پاپ ڈیویزیو کانگریش ہے اتنا ہی نہیں وہ اتنے نیچے گئے دیش کو کیسے توڑا جاتا ہے جو دو دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور میں فوجیوں کی انٹرویو جب ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ان دنوں ان کی پیڑا میں انوہو کرتا تھا بھارت سرکار نے پہلی بار فوج میں یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں ہندو کتنے ہیں مسلمان کتنے ہیں یہ ہمارا سدھ بھاگ ہے کہ فوج نے انکار کیا کہ فوج میں سب ہندوستانی ہوتے ہیں یا ہندو اور مسلمان کی گنتی نہیں ہوگی منا کر دیا یہ جب آپ نے گریبان میں دیکھے ڈیویزیو پولیٹس کون کرتا ہے دیش کے ٹکڑے کون کر رہا ہے ہم تو جب میں گجرات گیا پہلی بار راجنیتی میں ترمینالوجی شروع ہی ہے جب تو کافی لوگ اپیو کرتے ہیں میں گجرات میں ایک ہی بھاہشہ بولتا تھا 2012 میں جب گیا میرے پانچ کروڑ گجراتی آج بھی مجھے سنتے ہوں گے تو میں سبہ سو کروڑ ہندوستانی بھائی سے بولتا ہوں یہ بھائی ڈکنا بھائی بھلانا بھائی یہ پوری ترمینالوجی کو ختم کرنے کا میں نے پریانس کیا ہے اور دیرے دیرے ہر ایک راجنی کے مکھیا اپنے راج کی پوری پاپلیشن بولتے ہیں اب میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں آپ نے کانگریس کی کافی دھولائی کر دے عمر عبداللہ جو مکھی منتری ہے جمہو کشمیر کے ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں عرونہ چل پردیش گئے ان کی ٹوپی قبول کی اسم گئے تو ان کی ویش بھوشہ قبول کی لیکن جب امام صاحب نے ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو لوٹا دیا انکار کر دیا میں نے اب تک گاندھی جی کو ایسی کوئی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے سردار بللہ بھائی پٹیل کو اس پرکار کی ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکالا ہوا کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے پنڈیت نہرو کو بھی کبھی اس پرکار کی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے تو یہ ایک بھارت کی راجنیتی میں وکروتی آئی ہے اور وکروتی آئی ہے کہ اپیزمنٹ کے لیے کچھ بھی کرو میں مانتا ہوں میرا کام ہے سب سمپردائے کا سممان کرنا سب پرمپرہ کا سممان کرنا پر میری جو پرمپرہ ہے اس کو مجھے سفکار کرنا میں میری پرمپرہوں کو لے کر جیتا ہوں ہر ایک کی پرمپرہ کا سممان کرتا ہوں اور اس لیے میں یہ ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکال کر کے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھوکنے کا پاپ میں نہیں کر سکتا لیکن کوئی اگر کسی کی ٹوپی اچھالتا ہے تو اس کو پبھلک لائف میں ہوتے ہیں تو کبھی تیلک لگانا پڑتا ہے کبھی ٹوپی پہنی پڑتا ہے دوسروں کی بھابناؤں کی ادھیانت رکھنا پڑتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے بھابنائیں سمل جاتی ہیں وہ یہ کریں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو سکشہ ملنی چاہیے ان کے ہاتھ میں بھلے قرآن ہو ان کے ہاتھ میں کمپیٹر بھی ہونا چاہیے یہ میری سوچ ہے تو ان کی سوچ ان کو مبارک میری سوچ مجھے مبارک دیکھیں آپ کی سوچ کا اور آپ کے شبدوں کے چین کا کیا حال ہوتا ہے اس کا ادھانر دیتا ہوں آزم خان صاحب اتر پرش کی سرکار میں منطری ہیں انہوں نے کہا آزادی کے ساٹھ برس بعد کہا گیا کہ ہم آدمی نہیں ہیں کتے کے پلے ہیں جس نے کہا ہو اس نے غلط کیا کون ہے وہ ایسا کہنے والا یہ آپ نہیں کہا تھا میں کبھی ایسا نہ سوچ سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں اس انٹرو میں آپ نے کہا ہماری ہاں ہم انسان ہیں کتے کا بچہ بھی کار کے نیچے آجائے تو دکھ ہوتا ہے لیکن اس میں کسی کو کہا کہا ہے مجرم مجرم میں ہوں لیکن میں سوال پوچھ لے اس کو دوبارہ پڑھ لیے اپ پورا پڑھ دیتا ہوں اوپر پڑھ لیے اوپر تو ہے ہم انسان کتے کے بچہ بھی کار کے نیچے آجائے تو دکھ ہوتا ہے ہماری ہاں ہماری بات تو سننے دیجے نمی آپ سے پوچھا گیا سوال دوہزار دو میں جو ہوا اس پر آپ کو افسوس ہیں تو آپ نے کہ بھارت کا سپریم کورٹ دنیا میں اچھی عدالت کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی ریپورٹ میں مجھے پوری طرح کلین چٹ دی گئی اس سے الگ ایک بات یہ کوئی بھی بیکتی جو کار ڈرائی کر رہا ہو اور ہم پیچھے بیٹھے ہوں کتے کا چھوٹا بچہ پیئے کے نیچی آجائے تو دکھ ہوگا کہ نہیں ضرور دکھ ہوگا میں مرخ مکتر ہوں یا نہیں لیکن میں ہمارے دیش میں ایسا کہتے ہیں کوئی بھی چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے یہ آپ کی سمدھنا کی تیورتہ کو بیت کرنے کے لیے محاور ہوتے ہیں اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے انسان کو چیٹی کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا انٹرپیٹیشن کرنے والوں کا پرابلم ہے دوسرا جس نے میرا انٹریو لیا تھا جب اندوستان کے کچھ میڈیا کے میترون کو اچھال دیا جس نے انٹریو لیا تھا وہ ویدیش ہونے باوجود بھی اس نے ٹویٹ کیا کہ موڈی نے نہ ایسا کہا ہے نہ ہم نے ایسا سمجھا ہے یہ غلط انٹریپیٹیشن ہو رہا ہے یعنی انٹریو لینے وارہ ایک foreigner بھی میری سمجھ پایا لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا تو بہت اچھا ہے میڈیا کی طاقت بہت مہت ٹریڈرز کے لئے مال بیچنے کے لئے کام آتا ہے لیکن آزب خاک جو آج کا بیان ہے وہ آپ بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آجائے تو غم ضرور ہوتا ہے ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے بڑے بھائی کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرین موڈی جی ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کوئی ہوتا نہیں اور مجھے گروہ ہے مجھے اس بات کا گروہ ہے کہ مجھ میں اس وفاداری کے گون کسی نے دیکھے ہیں جو میرے دیش کے کام لیکن ایک سچ یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے منمون سنگ جی نے انہوں نے کہا کہ اگر نرین رمودی دیش کا پردھان منتری بن گیا تو دیش کے لیمینیت منتری نے بھی کہا پردھان منتری نے ایسا نہیں بولنا چاہئے تھا اور میں سمجھتا اس کے بعد انہوں نے بولنا بند کیا ہے انہوں نے تو لوگ کو یاد دلائے تھا کہ احمد آباد کی سڑکوں پر قتل عام ہوا جس آدمی کے راج میں اس کا اگر پردھان منتری پد مل گیا تو دیش کے لیے نقصان ہو جائے گا ان کو یہ بھی آد رہنا چاہئے تھا کہ دو آزار دو کے ستمبر میں اکشر دھام پر حملہ ہوا مندیر کے اندر دسوکوں لوگ مارے گئے لیکن گجرات پرون شانت رہا ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہئے کہ گجرات میں سیریر بام بلاسٹ ہوئے تھے کافی لوگ مارے گئے تھے اسپتال میں لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد گجرات شانت رہا جہاں گجرات میں کرکیٹ کی میچ پر دنگے ہوتے تھے جہاں گجرات میں پتنگ چگانے میں دنگے ہوتے تھے وہ گجرات آج بارہ سال ہو گیا کرفیو کس چیز کو کہتے ہیں وہاں کے بچے کو معلوم نہیں ہے یہ شانت اور آج آج گجرات نے جو وکاس کیا ہے پرگتی کی ہے گجرات کی شانتی گجرات کی ایک گجرات کا بھائی چارہ گجرات کی صدب بھاونہ وہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے جس کی آدھار پر گجرات آگے بڑھا ہے دیش بھی اگر دیش کو آگے بڑھنا ہے تو شانتی ایکتہ بھائی چارہ صدب باونہ ان گنوں کو جتنا ہم بڑھا دیں گے دیش کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا کٹلک ایجنٹ کا رول پلے کرے گا میں آپ کی یہ آپ کی عدالت میں آئے تو انہوں نے کہ مزفر نگر میں جو دنگے ہوئے تھے وہ موڈی نے کروائے تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کو رات کو نیند آتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان ہے ابھی تو میں پانچ سی بیر اتر پدیش گیا ہوں تو ان کی مصیبت میں سمجھ دن میں موڈی آتے ہیں رات میں موڈی آتے ہیں وہ شیئر کی چرچہ کرتے ہیں تب ان کو موڈی آتے ہیں وہ لیپٹ ٹوپ کی چرچہ کرتے ہیں تب ان کو موڈی آتے ہیں تاب ان کو وہ ہر جگہ پہ موڈی دکھتے ہیں تو ان کی کٹھلائی ہے ہم کرشن بھائی ہیں ہمارے کیا ان کو ایسا تو کبھی ہوا نہیں کبھی سنا نہیں جلائے نہیں جائیں گے سر ایسا نہ سنا ہے نہ کبھی ہم نے جانا ہے شاید ان کی سیفٹی ایسا میں نے کہیں سنا نہیں ہے نمبر ور نمبر ٹو گجرات کے اندر دنیا کی سب سے چھوٹی مائکرو مینوریٹی ہے پارسی پارسی ان پارسی کا ادھوڑا میں تیرسک شتر ہے ہماری سرکار آنے کے بعد اور اس کو گلوبلی اور میں نے تو کہا یہ ریلیشی ہارمونی کا ورلڈ کیپیٹل بن سکتا ہے ایسا بنانے میں میں لگا ہوا ہوں پارسی کا ستان ہے بھارت کے ہزاروں برس کا اتحاد دیکھئے کبھی تلوار لے کر کسی کے دھرم پر آکرم نہیں کیا ہے ہمارا دیش ایسا ہے جو کہتا ہے اس کا بھگوان اس کا بھگوان اس کا بھگوان یہ ہماری سوچ نہیں ہمارے دیش کی سوچ ہے عشور ایک ہے اور اسے پرابت کرنے سبھی راستے عشور کے پاس لے جاتے ہیں اور اس لیے کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے بھارت کا سمیدھان اس کے لیے کسی کو سہمتی نہیں دیتا ہے ہماری یہاں سمپردائی بات نہیں چل سکتا ہے ہم دھارمک لوگ ہو سکتے ہیں سمپردائی جھنون ہمارے دیش میں کتہ ہی نہیں چل سکتا ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ موٹو رہا ہے سرب پنت سمبھاو سبھی پنت وں بھارت کی پرگتی کو روکتا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے موٹو آپ نے پارٹی کو بھروسہ دلایا کیا دیش کے مسلمانوں کو بھی ایسا بھروسہ دلا سکتے ہیں اس دیش کا کوئی بھی بھارت ماں کا کوئی بھی لال اس کو وہ سارے ادھکار ہیں جو نریندر موڈی کو ہے کسی کو آپ سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو ڈر نہ پڑے گا دیش کو نوٹنے والے ان کو ڈر نہ پڑے گا انیائے کرنے والوں کو ڈر نہ پڑے گا اور میں اس یہ بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں سرکار سرکار ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں جو مرجی پڑے وہ چلے کانون کا راج ہونا چاہیے لوگوں کو سرکشہ کا احساس ہونا چاہیے لوگوں کو اپنی جیون جینے کا بھروسہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ ہی تو مصیبت ہے اور نہیں اس کا قارن ہے نہ کانون کا ڈر ہے نہ ویوستہ کا ڈر ہے نہ افسر کا ڈر ہے آپ کو گھر میں بھی کچھ تو ڈسیپلین رکھنی پڑتی ہے اور ڈسیپلین رکھنا گناہ ہے تو بھارت کی بھلائی کے لیے وہ گناہ بھی مجھے منجور ہے سب سے زیادہ پاور میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے جہر سب سے زیادہ کون اگلے جا اب بتائیے میں کر کر ملکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں سفائی مانگ رہے ہیں نریندر موڈی سے آپ کے عدالت میں اگلہ آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پدھ کے امیدوار نریندر موڈی پر آروپ ہے کہ ان کے گجرات کے وقاس کے دعوے جھوٹے ہیں موڈی جی بہت چرچہ آج کل گجرات کے وقاس کی ہو رہی ہے مولائم سنگھ یادب نے یہ کہا کہ وہ نریندر موڈی سے جاننا چاہتے ہیں کہ یو پی کی طرح کیا گجرات میں بھی مفت سچائی ہے مفت دوائی ہے مفت پڑھائی ہے یہ انہوں نے آگے بھی پوچھنا چاہیے تھا مفت میں گنڈا گردی ہے مفت میں نردوشوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں یہ بھی بول دینا چاہیے تھا انہوں نے انہوں نے تو تب کہا جب آپ نے کہا کہ سرکار چلانے کے لئے چھپن انچ کا سینہ چاہیے میں نے ان کو یہ کہا تھا ملائم سنجھے نے یہ کہا کہ ہم اتر پدیس کو گجرات نہیں ہونے دیں گے تو میں نے ان کو کہا کہ نیتا جی گجرات بنانے کے لئے چھپن انچ کا سینہ لگتا ہے اب پھر میں نے آگے کہا تھا گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تین سو پہسٹ دن بجلی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ گجرات میں ادھکتم گھروں میں نل سے پینے کا پانی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے 99% گاؤں میں پکی سڑک یہ ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کے لئے آپ میں دھم نہیں ہے آپ جاتی بات کی راجنیتی کرتے رہو اس سے آگے آپ نکلنے سے لیکن راہل گاندی تو کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے ایمیج بنائی ہے گجرات کی بجلی کی پانی کی روزگار کی یہ ساری مارکیٹنگ کر کے بنائی ہے چلیے مانو میں ڈلی میں آکے مارکیٹنگ کروں بینگال میں جا کے مارکوٹک کروں آسام میں جا کے کروں تو تھوڑی دیر مان سکتے ہو گجرات کی جنتہ کے سامنے تو مارکیٹنگ نہیں چلتا اس کو تو سامنے دیکھتا ہے میں کہوں کہ میں نے روڈ بنایا اور روڈ نہیں ہے تو گجرات کی جنتہ کی گلے اترے گا نہیں اترے گا میں کہوں کہ میں نے کھیتی میں ایک کام کیا تو گجرات کی جنتہ کو جھوٹ بول رہا ہے مہدی اگر ایسا ہوتا تو مہدی دوہزار دو میں نہ جیتا دوہزار پانچ میں نہیں جیتا دوہزار سات میں نہیں جیتا 2004 کے پارلمنٹ میں گجرات میں نہیں جیتے 2009 کے پارلمنٹ میں نہیں جیتے ایک بھی چناؤ ہم ہارتے ہی نہیں ہیں اور development کے مددے پر چناؤ لڑنے کی ہمت اقلی گجرات میں ہوئی ہے آج دیش میں ابھی بھی ہم لوگ سبا کا چناؤ development کے مددے پر لڑ رہے ہیں لیکن باقی سارے لوگ بھانگ رہے ہیں development کے مددے پر آنے کو تیار نہیں ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جمعہ ہے جو جواب دینا پڑتا ہے دیکھئے میں 2001 میں جب گجرات گیا تو لوگ مجھے ملنے آئے میں بہت سالوں کے بعد گجرات گیا تھا میرا تو کوئی اس کھیتر سے لینا دینا نہیں تھا منکمنتری بننے سے پہلے منکمنتری کا چیمبر بھی نہیں دیکھا تھا ایم ایل اے بھی نہیں بنا تھا سکول کے ٹیچر کا بھی چناؤ نہیں لڑا تھا تو میرا تو تو میں نیا نیا تھا سیکھ رہا تھا لوگ مجھے ملنے آتے تھے بولے موڈی جی کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم شام کو کھانا کھاتے سمیں بجلی ملے اتنا تو کرو مطلب اس سمیں گجرات میں شام کو بھی بھوجن کے سمیں بجلی نہیں ملتی تھی آج چوبیس گھنٹے تین سو پینسر دین بجلی ملتی ہے یہ بات یہ بات مارکیٹنگ سے نہیں ہوتی اس کے گھر میں سویچ آن کرے اور جب بل جلتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے ہاں یار موڈی صحیح بول رہا ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ گجرات کے پرموشن کے لیے مارکیٹنگ کے لیے آپ امیتہ بچن کو لے آئے یہ بات صحیح ہے وہ امیتہ بچن جو کانگریس کے ساتھ جڑے تھے وہ امیتہ بچن جو سماجبادی پارٹی کے ساتھ جڑے تھے دیکھیں موڈی میں اوروں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہی ہے وہ ملائم سنگھ کے بہت نکٹ رہے اتر پردیش کے رہے اتر پردیش کا پتی ان کا پریم بھی ہے لیکن ملائم سنگھ جی نے ان سے کام لیا انہوں نے کام لیا یوپی ہے دم جلم ہے کم یہ کیا ان کی گاڑی چلی نہیں امیتہ بچن کا اپیو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سمجھ چاہیے میں نے کیا اپیو کیا میں نے ان کو گجرات کی بات وہ گجرات سرکار کی بات نہیں بتاتے وہ کچھ کے ریگستان کی بات بتاتے ہیڈی کراپ کی بات بتاتے وہاں کی جیون شہلی کی بات بتاتے اور یہ سوچ اگر میرے پاس ہے تو یہی تو میرا کام ہے کہ امیتہ بچن جی سے بھی ورنہ میں بھی ان کے بغل میں تشویر نکلوا کر کے راجنی تکل لیتا لیکن میں وہ نہیں کرتا ہوں میرے گجرات کی بھلائی کے لیے امیتہ بچن جی کا جو اپیوگ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اور اب تک پچھلے پانچھے سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کبھی بھی نے ان کی طرف سے پولیٹیکل بیان گجرات کا آیا ہوگا نہ میری طرف سے کبھی ان کا نام پولیٹیکل بیان میں آیا ہوگا یہ بلکل صحیح ہم میں بڑھتا ہے اور دوسری بات میں ساروزینی کروپ سے کہنا چاہوں گا جب یہ میں نے ان کے سامنے پروپوزل رکھی کہ مجھے گجرات کا ٹوریزم پرموٹ کرنا ہے آپ میری مدد کیجئے انہوں نے کہا مہدی جی میری آواز میرا چہرہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ اپیوپ کیجئے پھر میرے ہمارے افسروں نے ان سے بات چیز شروع کری انہوں نے کہا نہیں میں نے مہدی جی کو وعدہ کیا میں ایک نیا پیسہ نہیں لوں گا اور آپ جانتے ہیں ایک نیا پیسہ لیتے نہیں گجرات کے ٹوریزم کا کام جو ہم ہی تاہب جی کر رہے ہیں ایک نیا پیسہ انہوں نے لیا نہیں ہے اور میں اس کے لیے ان کا بہت بہت عویدندن کرتا ہوں ہم تو سوچتے تھے وہ بہت پیسہ کمارے ہوں گے گجرات سرکار نے یہی تو یہی تو دیکھئے میں پکا مدوادی ہوں ہم جو عمدہ بادی لوگوں کے لیے ایسی پہچان ہے ہم سنگل فیر ڈبل جرنی والے ہیں ہم ہم جلدی روپیوں پر کسی کو دیتے رہے ہیں تو ویسے بھی ہمارا سواباب اور احمیتاب جی کو لگا بھی موڈی جی کی اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ بات بابرہ کیوں آتے ہیں کہ ادیوگ پتیوں کو آپ نے سستی زمین دے دی ٹاٹا کو دے دیا ڈانی کو دے دیا میں بتاتا ہوں یہ سارے آروپ راجنیتی سے پریریت ہے ہمارے کانگریس کے مطر تو جیسے وہ دس ہزار کروڑ والا لائے تھے اس میں بھی کچھ آروپ لگاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ بھارت سرکار سوئی ہوئی ہے کیا کیا اس کا جمعہ نہیں ہے کہ کوئی مکہ منتری ایسی بہجمہنسی کرتا اس کو ٹھیک کرے کوئی سٹیٹ ایسی بہجمہنسی کرتا ہے کیوں نہیں کر رہے جی اس کا مطلب یا تو ان میں یہ بھی دم نہیں ہے دوسرا گجرات سٹیٹ کے سبند میں سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا مہتبون ریمارک ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمین دینے کے سبند میں اور جمین سمپادن کرنے کے سبند میں گجرات کی پالیسی اتنی اتم ہے دیش کے انراجیوں نے اس موڈل کو سفکار کرنا جائے یہ سپریم کورٹ کا کہانہ ہے یہ جو جھوٹ چل رہا ہے نا نینو کو جمین دی نینو کو ایک انچ جمین سرکار نے نہیں دی ہے ایک انچ جمین کسان سے لے کر کے نہیں دی ہے تو آراد کوئی لگ رہا ہے کہ کسان سے چھین کر کے دے دی ہے وہی تو ان کو کچھ معلوم نہیں نہیں کچھ بھی بولتے ہیں ورنہ سپریم کورٹ تو میری بات کیوں مانتی جی دوسری بات ہے مارکٹ ریٹ سے جاندہ پیسوں سے ہم نے جمین دی ہے اور دوسرا گجرات سٹیٹ ہے جو پالیسی ڈریون سٹیٹ ہے نیتی بنی ہوئی ہے آپ بھی کوئی جائیں گے تو اس کو بھی وہی لاب ملے گا جو ہندوستان کا سب سے بڑا امیر جائے گا اس کو بھی ملے گا لیکن راہول گاندھی کہتے ہیں کہ گجرات کی کوئی بات اس لئے سامنے نہیں آتی کیونکہ وہاں پر آر ٹی آئی نہیں ہے سب سے بڑا عدھکار جو انہوں نے دیا دیش کی جنتہ کو یہ جو دن راہ پہو کہتے رہتے ہیں ہم نے یہ قانون دیا یہ قانون دیا یہ قانون دیا جرا یہ تو جواب دو کہ آپ کا قانون کشمیر میں لاغو ہوتا ہے کیا کیا آر ٹی ایک کشمیر میں لاغو ہوا ہے کیا n teu ради anti-corruption یک کشمیر میں لاغو ہوا ہے کیا right to education کشمیر میں لاغو ہوا ہے کیا جو پہلے اپنے گریبان میں دیکھو پھر اوروپ کی چڑو رہا ہو دوسری بات ہے گجرات میں آر ٹی آئی ہیں گجرات میں آر ٹی آئی کے اندر فل فلیس کام چل رہا ہے اور گجرات آر ٹی آئی کے خلاب ابھی تک ایک بھی شکایت آئی کرے ہیں جو جاتی کرن راج نتیق ہے اس سے ہم کب باہر آئیں گے جب تک ہم اسی میں اُلجے رہیں گے ہمارا دیش بکاس نہیں کر سکتا جاتی بات کا جہر یہ سماج کو توڑتا ہے کسی جاتی کا گورو ہونا وہ بری چیز نہیں ہے وہ کبھی کبھی طاقت دیتی ہے لیکن جاتی بات کا جہر جو ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوتا ہے اور ہم نے دیش کو اس سے بچانا ہوگا لیکن سونیا جی تو کہتے ہیں آپ زہر کی کھیتی کر رہے ہیں دیکھئے جائپور کے اندر قریب جن جولائی مہنے میں لاس جن جولائی میں کانگریس پارٹی کا دیویشن تھا اس میں راحل گاندی جی کا راج جارون ہونا تھا ان کو اپادیش گوشت کرنا تھا تو کافی پورے دیش میں بڑا ماحول بنایا گیا تھا اس دن راحل گاندی نے جو بھاشن کیا آپ کے پاس پورا رہے کلپنگ ہوگا تو دکھا دینا بات میں اس میں انہوں نے کہا کہ میں آج صبح جلدی جلدی اٹھ کر کے ممی کے کمرے میں گیا تھا ممی کے آنکھ میں آنسو تھے اور ممی نے کہا کہ بیٹا پاور is poison ستہ ایک جہر ہوتی ہے یہ انہوں نے پبلک کو سنایا تھا اب مجھے بتائیے بھائیہ سب سے زیادہ پاور میں کون رہا ممی سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا ممی سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے ممی تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے گا ممی اب بتائیے میں کار کر دیکھا دیکھیں سچ یہ ہے کہ اگر آج کے الیکشن کیمپین کو دیکھتے ہیں تو مولانا مدنی نے ایک بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کا نام لے کر کے مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے آپ ایک تا کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے نام سے دیش ٹوٹ سکتا ہے میرے نام سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس پرکار کے لوگ جو بول رہے ہیں ان سے ٹوٹ سکتا ہے انہیں سے ٹوٹ رہے ہیں وہ ہی تو کہہ رہے ہیں مدنی جیگر یہ کہہ رہے ہیں تو مودی توڑ رہا ہے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے ایسا بولنے والے توڑ رہے ہیں ایسا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کا نام لے کر کے مسلمانوں کو ڈرائے جا سکتا ہے تو مودی میں ایسا کیا ہے کہ مسلمان ڈرتے ہیں اس سے گجرات میں ہمارا انوبہ میں مودی کا نام لینے سے ڈرتے نہیں ہیں اور زیادہ اتسائیت ہوتے ہیں کام کرنے میں لگ جاتے ہیں سر میرا کوششن یہ ہے کہ امریکہ نے آپ کے اوپر پرتیبند لگایا تھا کیا آپ پردان منتری بننے کے بعد امریکہ جائیں گے دو ہجار پانچ میں جب یہ ویجا کو لے کر کے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا امریکہ اُس دن میں نے پریس کو ملا تھا اور اُس دن میں نے سٹیٹمنٹ کیا تھا میں نے کہا کہ ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ ویجا لینے کے لئے لائن میں کھڑا رہے ہیں امریکہ جب بیس بردنسی پال آپ کو ایک بار ملنے آئی اور ان کی چھٹی ہو گئی اب یہ کھوچ کا وشہ ہے ساید پترکار لوگ جلدی کھوچ پائے گے ایک اور بریک کے لئے مجھے رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرین موڈی پر ازامہ اور تصوال آپ کا ایک اور ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ایسا لگ رہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی دوسرا نیتہ بچے ہی نہیں ہے ہمیں ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے تو پچھلے چھ مہنے میں اڑوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے اور جسفن سنگھ آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا مختار باش نکوی نے ٹویٹ کیا سابیر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کے انٹری ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ازامات اور سوال آپ کے گھیرے میں ہیں گجرہ کے مکہ منتری اندرین ربوتی آپ کے عدالت میں اگلا ازام آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردان منتری پد کے امیدوار نریندر موڈی پر الزام ہے کہ یہ بی جے پی پر ایک چھتر راج چلاتے ہیں ایک چھتر راج چلتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جہاں جاتے ہیں موڈی 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 سنائی دیتا ہے ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی دوسرا نیتہ بچے ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک وشال سنگھن ہے سنگھن ویوستہ سے اور نیشنل سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے ڈھیر ساری گیلیکسی آف لیڈرز اور ایک سے بڑھ کر ایک ایسی بہت بڑی ہماری ٹیم ہے کبھی ہم اٹل جی کے نیترطوں میں چناؤں لڑ رہے تھے تو اٹل جی کی بات کر رہے تھے کہ اڑوانی جی کی نے تو تمہیں چناؤں لڑ رہے تھے اڑوانی جی بات کر رہے تھے پھلحال مجھے یہ کام ملا ہے پارٹی نے چوتا ہے کیا ہے مجھے کرنا ہے کہ اگر میں کار کرتا ہوں تو کار کرتا کہ نہ تے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اگر مجھے جو کچھ بھی یوگدان دینا ہوتا ہے دیتا ہوں ہم ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور ٹیم کے رکھ میں کام کرتے ہیں اگر ٹیم کے رکھ میں کام کر رہے ہیں تو پچھلے چھ مہینے میں اڑوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ ریٹھے ہیں اور وہ دیکھیں میں آپ کو تیم دو دور بتاتا ہوں جب نریندر موڈی کو چناؤ پرچار سمیتی کا کندی نے بنایا گیا گوہ میں اڑوانی جی روٹھے ان کو سب لوگ منانے گئے ان کے گھر پہ جب نریندر موڈی کو پردھان منتری پت کا امیدوار ڈیکلیئر کیا گیا تب وہ میٹین میں گئے پھر ان کو منانے گئے اور ابھی لوگصبہ کی ٹکٹ جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی وہ بھوپال سے لڑنا چاہتے تھے پارٹی امداباد سے لڑنا چاہتی تھی ان تینوں وشہوں کی کلیریفیکیشن اڑوانی جی کے طرف سے بھی آیا ہے پارٹی طرف سے آیا ہے اور یہ ساری کالپنی قتھائے رہی ہے کیونکہ جس دن گوہ میں تائے ہوا اسی دن فون پہ مجھے انہوں نے اشروع دیئے ان کا سواستہ ٹھیک نہیں تھا اور اس لئے گوہ آنہی پائے تھے لیکن اب وہ مسالہ بن گیا نیوز کیلئے تو چل پڑا اور جسفن سنگ جسفن سنگ ابھی ابھی میری ایک کتاب موڈی تو نام کی کسی نے ایک میرے چیزیں چھپی ہے اس کی پرستانو نہ لکھی ہے جسفن سنگ جی نے ابھی ابھی اور آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ایسا ہے ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں سٹیٹ الیکشن کمیٹی اپنیا ریکمیننیشن بھیجتی ہے سینٹرل الیکشن کمیٹی کرتی ہے اور ان کے بیٹے کو ابھی ابھی اسمیلی میں چناؤ لڑوایا جیتایا ہے جسفن سنگ جی کی بیٹے اسی بار میرے لوگ سباک شہطر سے ایمیلے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے پرتی کوئی نکارات پر بھاہو تھا لیکن یہ بات صحیح ہے اب کھر کر دیکھیں بھاج پاہ میں لاکھوں کار کرتا ہے اب ٹکٹ تو پانسو لوگوں کو ملنے والا ہے تو تھوڑا بہت تو راجی نارا جی کی سمباؤنا یہ باتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ راہل گاندی کو بھی چنتا ہے آج جی کا میں ان کا بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے نیتا اڑوانی جی ہیں جسون سن جی تھے نریندر مودی نے سب کو کنارے لگا دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مودی کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے اور آج بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے چرنوں میں بیٹھ کر کے میں جیون کی بہت کچھ سکھا دکھا لیتا ہوں اور اس لیے نہ ان کو بھارتی جنتا پارٹی کے چریتر کا پتہ ہے نہ بھارتی جنتا پارٹی کے کارشلی کا پتہ ہے لیکن وہ اس لیے ایسا بولتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں سیتارم کیسری کے ساتھ کیا ہوا تھا اٹھا کر کے آفیس سے مہار پھوٹ پار پر پٹک دیا تھا آل انڈیا کاؤنگریس کے پریشیڈن تھے سونیا جی کو بٹھانا تھا تو ان کے ہاں یہ ہوا ہے تو بچپن سے انہوں نے یہی دیکھا ہے تو ان کو بھار کا معلوم نہیں ہے لیکن اب وہ کلچر بی جے پی بھی نہیں آئی مختار باس نکوی نے ٹویٹ کیا سابیر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کے انٹری ہوگی اب وہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے رہنے دیجے ان کے پاس اور پارٹی کے بہت سارے نیتا یہ کہتے ہیں کہ نرینرمودی کو پارٹی میں جتنا نہیں پسند کرتے باہر والے پسند کرتے ہیں راج تھاکرے آپ کا رشتہ تو شیف سے ناس ہے ادھر تھاکرے سے ہے لیکن راج تھاکرے کہہ رہے ہیں میں نرینرمودی کو پردھان منتری باناؤں گا پہلی بات ہے کہ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کا انمان صحیح نہیں ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے مجھ سے اتنے سٹریسٹ وریشتر کار کرتا ہے میری پارٹی میں مجھ سے زیادہ انوہبھوی ہے لیکن انہی لوگوں نے مجھ کو اپنے کندے پر بٹھایا ہے آج رات دین دیکھے بینا اتنا پسینہ بہا رہے ہیں اتنا پسینہ بہا رہے ہیں اگر میں جو کچھ بھی ہوں تو ان پارٹی کے لاکھوں کار کرتا ہوں کہ بدلت ہوں اگر آج میں اتنا اوپر دکھتا ہوں تو میری پارٹی کا جو سرسر نیترطو ہے اس نے مجھے اپنے کندے پر بٹھایا ہے اس کے کار دکھ رہا ہوں اس لیے میری پارٹی میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں وہ سب ہیں اس لیے تو میں یہاں دکھ رہا ہوں اگر وہ نہ ہوتے تو میں دھرتی پر بھی کہیں نجر نہیں آتا تو ریالی کی یہ ہے دوسری بات ہے جب سارا دیش اگر یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے تو اور بھی لوگ کہتے ہوں گے اور دلوں کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کمار وشفاس میں نے سنا کہ وہ آپ کی تعریف میں قویتائیں پڑھتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نرید مودی مجھ سے بات کرتے تھے یہ بات صحیح ہے میں تو بات سب سے کرتا ہوں جی زیادہ تر لوگ یہ چلاتے ہیں کہ مودی کسی سے بات نہیں کرتے کم سے کہہ وہ سچ تو بولا کہ میں بات کرتا ہوں لیکن کانگریس میں کم سے کہہ بھی یہ کرائیسیس نہیں ہے وہاں تو تیہ ہے کہ لیڈر کون ہے کس کی کمانڈ چلے گی اور یہی تو کانگریس کی دورترسہ کا کارن ہے دیش کی آرتی اتارنے کے بجائے وہ یہ کی پریوار کی آرتی اتار رہے ہیں یہی تو مسئلت کا کارن ہے منمون سنگھ جی نے یہ کہا کہ راحل گاندھی has outstanding credentials to become prime minister اور میں ان کے نیترس میں کام کرنے کو تیار ہوں آپ کی پارٹی میں کسی بڑے نیتا نے یہ کہا کہ میں آپ کے نیترس میں کام کرنے کو تیار ہوں اس کا کاننا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں سب کے نیترس میں کام کر رہا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ سب میرے نیتا ہے ان کی سکھشا دکھشا سے میں بڑھ رہا ہوں اور میں انہی کے انڈر میں کام کرتا ہوں لیکن جن کے انڈر آپ کام کرنے کے بات کر رہے ہیں ایسے ہی مرلی منور جوشی ہیں وہ بنارہ سے لڑنا چاہتے تھے آپ پوچ گئے ہونا مجھے نیمنترن دیا ہے جی اور ان کو تو کانپور کی بہت اچھی سیٹ پر لڑ رہے ہیں اور میں مانتا ہوں وہ اپنے جیوان میں سروادھک ووٹ سے اس بار جتنے والے ہیں سر آپ جب پردھان منتری بنیں گے تو اڑوان جی کو آپ پریسیجنٹ بنائیں گے کیا ایسا ہے اگر مہدی پردھان منتری بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اڑوان جی نے اس کو بنایا ہے جو مجھے بناتے ہیں ان کو میں کیا بناوں گا میں پوچھنا چاہتی ہوں مہدی جی سے سب ہی پارٹیز نے اپنے مینی فرسٹوں میں رکھا ہے کہ ہم مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کام کریں گے یا ان کو سرکشت دیکھیں گے تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سرکشت سمجھیں آپ کو ایک میری پرارثنا ہے اگر موقع ملے تو اکتوبر میں ہماری یہاں نوراتری کا پروہ ہوتا ہے ایک بار گجرات میں نوراتری کا پروہ دیکھنے آئیے اور رات کو ایک دو بجے ایسے ہی جرہاں ٹہلنے کے لیے نکلیے آپ دیکھیں گے جوان بیٹیاں پورے گہنوں سے لدی ہوئی اکیلی سکوٹی پر اندھیری رات میں جاتی ہوئی ملے گی تو یہ سب سمبھو ہے سب سمبھو ہے آج بولائم سرنگ یادب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو لڑکے بلاککار کرتے ہیں یہ چھوٹا موٹا اپراد ہے اور بلاککار کرنے والوں کو فانسی کی سزا دینا ٹھیک نہیں ہے اور میں اگر پردھان منتری بنا تو میں اس قانون کو بدلوں گا اگر آپ ایسی چیزیں اکھٹی کرو گے تو جب ممبئی میں اتنا بڑا آتنگ بازی آکرمن ہوا تو کانگریس کے وہاں کے گرہ منتری نے بیان دیا تھا ایسی چھوٹی موٹی گھٹنے ہوتی رہتی ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے وہی دیش کے لیے بہت بڑا سنکٹ ہے ہمیں ان گھٹناؤں کے لیے پیڑا نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو صدھار کرنے میں شاید سماج کو سکشت کرنا سوچ گا بہت چیزیں جرورت لگے گی لیکن ہم کیسے انسیٹی ہو سکتے ہیں پل بھر کے لیے سوچیں کہ آپ ہی وہ بالکہ ہیں جس پر یہ جلم ہوا ہے تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ چھوٹی موٹی گھٹنہ ہو گئی ایک بار سوچ لیجئے آپ خود ایک بالکہ ہیں یا یہ سوچ لیجئے آپ کی اپنی بیٹی ہے اور اس پر جلم ہوا ہے اور تب آپ کا روپ دیکھئے آپ کو کیا بیچار آتا ہے بھارت کے ہر بیٹی ہماری اپنی بیٹی ہے اکیسویں صدی سوشکشی ثماج اور یہ کیا ہم سن رہے ہیں یہ بند کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں اور اس میں بھی یہ گہاں پر ایسیڈ چھرکنے کا کام یہ نیتاؤں کی ناسمجی سے ہوتی ہے تب بہت پیڑا ہوتی ہے میں اس کا راجنی تک جماعت دینا نہیں چاہتا ہوں میجے بہت پیڑا ہوتی ہے میں کوئی پولٹیکل سکور نہیں چاہتا ہوں میں بھگوان سے پڑھاتنا کرتا ہوں کم سے کام اشوار ہمیں ایسی بدھی نہ دے ایسی بدھی نہ دے ایک اور بریک کے لئے برکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنبودی پر جنتا کے الزامات اور سوالات کا ہمارے مہمان ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے طرف سے پردھانمتری پتوں میدوار ہم جنتا سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر بینہ رکے بینہ تھا کہ آپ دو مہینے سے کنٹینو بھاگ رہے ہیں یہ موٹیویشن کان سے ملتے ہیں سر ایک تو اس کو میں پندرہ ستمبر سے شروع کیا تھا ابھی چل رہا ہے اپریل تو میرے حساب سے قریب چھ سات مہینے ہو گئے ایک تو میں مزدور آدمی ہوں میں بچپن ہی بہت کٹھنائیوں سے گجاری ہیں تو شریر سے پورا کام لینے کا مجھے عادت بھی ہے یوگا کرنے کی پرمپرہ بہت سالوں سے میرے جیون میں ہے یوگا اور پرانائیم سے میں جڑا ہوا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ میرا یہ مت ہے کام کرنے کی تھکان کبھی نہیں ہوتی ہے تھاک لگتی ہیں کام نہ کرنے کی مجھے مجھے کام کرنے کا سنتوش ملتا ہے اور تیسری بات ہے جنتا جنادن کے آشیروات یہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو دوڑھاتی رہتی ہے جنتا کا پیم آپ کو سونے نہیں دیتا ہے لیکن کمیٹمنٹ ہونا چاہیے اگر کمیٹمنٹ ہے تو بہت تیجی سے کنیکٹ ہوتے ہو اور اگر تیجی سے کنیکٹ ہوتے ہو تو آپ چیزوں کو کنوٹ بھی کر لیتے ہو اور مجھے سوا سوکر اور دیشواسیوں نے جو پیار دیا ہے اور جو پچھلے چھے مہنے میں میں نے انبھاو کیا ہے شاید کوئی پرماتما کی اکرپا ہے بہتنا پیار مجھے ملا سر میں آپ سے کوشن پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے کپڑے بہت سٹائلیش ہوتے ہیں آپ کا ڈیزائنر کون ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میں آپ ایسی جگہ پہ پہنچاؤں تو بھاتی بھاتی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں ریالیٹی بتاؤں میں بہت چھوٹی آئی میں گھر چھوڑ دیا تو ایک چھوٹے سے جھولے میں ہی میرا سامان رہتا تھا میں قریب چالیس پیتالیس سال سے پریوراجک کے ناتے گھوم رہا ہوں اور قریب چالیس سال میں نے بکشا مانگ کر کے کھایا ہے میں لوگوں کے گھر میں بکشا مانگ کر کے کھاتا تھا اب میرا سامان کم رہے اور کپڑے خود دھوتا تھا تو کپڑے دھونے میں جانتا تکلیم نہیں ہو تو میں نے کہا کیا میرا ایک کرتا تھا لمبی سلی والا تو مجھے لگا کہ یہ جگہ جادہ لیتا ہے دھونے میں میرا ٹائم جاتا ہے اور بیگ میں ہے تو میں نے خود نے کاٹ دیا اور اس میں سے میرا ہاف سلی بن گیا اور یہ کئی پچیس تیس سال سے میں ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں دوسری بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ڈھنگ سے رہنا ساف سترا رہنا تھوڑی کلر کامینیشن کی عشو نے کمال دی ہے تو میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں لیکن چونکہ پرماتما نے مجھے کچھ دیا ہے ہر چیز میں میں ٹھیک فیٹ بیٹ جاتا ہوں نہ کوئی نہ کوئی میرا فیشن ڈیائنر ہے نہیں کوئی اس پرکار کی بزتا ہے جرور ٹیلر تو لگتا ہے تو ٹیلر کے وہ بناتا ہے اور وہی میری گاڑی چلتی ہے لیکن مجھے اچھا لگا یہ سن کر کے کہ میں کچھ ڈھنگ سے رہتا ہوں کوئی جانتا نہیں تھا جی آپ کے جیون کے بارے میں ابھی تھوڑے دن پہلے پتا چلا آپ سٹیشن پر چاہے بھیجتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ میں خود ان چیزوں کو زیادہ بتاتا نہیں ہوں گجرات میں لوگوں کو کافی پتا ہے گجرات میں کوئی نیا نہیں ہے لیکن اب جرا گجرات کے باہر میری باتیں بہت ہوئی تو پھر اپنے آپ اور آج کل تو میڈیا اتنا وائبرانٹ ہے کہ ہمارے جیب سے اگر کوئی چیز گیر بھی جائے تو اکھمار میں تصویر آ جاتی ہے تو پتا چلا پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں یہاں دلی میں آیا تھا سید اکتوبر مہنے میں یہاں کے ریلی تھی اسی دنے کانگریس کے لوگوں نے بڑی اناسوناب گالیا بھی دی تھی موڈی تو امریکہ ایجنٹ ہے ٹکنا ہے امیروں کے بکر بکر مجھے بڑی پیڑا ہو رہے تھی مجھے لگا یہ اس پرکار کی بھاستہ ہے تو ایک بار مجھے کہنا پڑے گا میں جیون میں پہلی بار یہاں دلی میں ہی وہاں روہینی میں جب میرا ایک ریلی ہوئی تھی میں نے کہا مجھے کیا یہ بول رہے ہو لوگ انہیں پتا ہے ہم کون ہیں میں نے کہا میں بچپن میں ریل کے ڈیبے میں چائے بیچ کر کے بڑا ہوا ہوں اور آپ مجھ پر ایسے الجام لگاتے ہو اس پر سے بات نکر پڑی باقی تو اب بہت سی باتیں ہوتی ہر چیزیں کہاں بتانے جائیں گے اب جیسے میں بتا دیتا ہوں بچپن میں آپ اتنے شرارتی تھے کی تالاب میں سے مگرمچ کا شرارتی کم سہاسک جاتا تھا ہماری بات صحیح ہے کہ تھوڑا میرا گاؤں میں بہت بہت تالاب ہے اور مجھے تہرنے کا پانی میں رہنے کا اور کپڑے دھونے جاتا تھا تو کافی کچھ تو ایک دن لے آیا پھر سکول لے گیا تو ہمارے ٹیچر وگر بڑے پریشار ہو گئے لیکن کچھ آشتر نہیں لگتا کی جو چائے بیچتا تھا سٹیشن پہ جو گھر چھوڑ کے بھکشا مانگ کے کھانا کھاتا تھا آج وہ نرینر موڈی برینڈ بن گیا اس کے نام سے کومک بکتے ہیں ساڑیاں بکتی ہیں چپس بکتے ہیں ہر طرح کی چیز نرینر موڈی کے نام سے بکتی ہے آشتر ہے تو ہے مجھے جرور آشتر ہے کے بعد سے میں سہمت ہوں کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے میری ماں آج بھی آٹھ بھائی آٹھ کے کمرے میں رہتی ہے اس لیے اس لیے میرے لیے تو یہ حصر ہے ہی میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرے جیبن میں کیسے آیا مجھے بڑا جوبہ لگ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے پتہ نہیں جنتہ کی کیا اچھا ہے نیتی کیا میں خود ہی سوچ نہیں سکتا ہوں اور مجھے بھی کوئی اگر دیش کے لوگ سنتے ہیں کوئی گائیڈ کرے ایک بھی ایسا ہے میری جیبن میں کیسے آیا ہوگا تو میں بھی سمجھنا چاہوں گا دو ہزار دو کے گھٹناوں کے باد پورا بھارتے میڈیا ویدیشی میڈیا یہاں کے راجتک دل آپ کے پیچھے ہنٹر لے کے پڑ گئے آپ کو شکتی کہاں سے ملی یہ سب سہن کرنے کی بہت کٹن تھا یہ دور شکتی آپ نے کہاں سے اگر آپ اگر آپ ست کے سہارے جیتے ہیں تو پھر جلم سہنے کی بہت بڑی طاقت مل جاتی ہے اور میں میں ست کے سہارے جیا ہوں جلم آج بھی چل رہے ہیں اور شاید وہ کٹھور تفسیہ تھی اس میں سے میں تپ کر کے نکلا ہوں اسی کے کانر شاید سوہ سو کرو دیشویسی مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں اگر میں تپا تپایاں نہ ہوتا کٹھور اگنی پریشہ سے نہ نکلا ہوتا تو شاید شاید دیش اتنا پیار مجھے نہیں کرتا آپ کہہ رہے کہ آپ نے ست کے ساتھ رہے شکتی بھی آپ میں تھی تو پھر آج آپ کے عدالت میں آپ نے ان گھٹناوں پر بات کیے اس کے پہلے آپ نے بات کیوں نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جب جہاں بھی جس نے بھی پھوچا میں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے ہر سوال کا لیکن میں انفعہ کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سوال کا جواب نہیں چاہیے انہیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہی واقعے چاہیے اور ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اتنا ہمبر کر کے آتے نہیں ہے اس لئے پھر مجھے سے جیدہ سوال کرتے نہیں وہ تو ایک ہی بات چاہتے کہ اندرین موضی معافی مانگ لیں میں تو بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج ڈاکٹر پوش پیش پند کا فیصلہ آج کے مقدم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے پردھان مطری پت کے امیدوار نرین رمودی پر ہم نے نرین رمودی سے الیکشن کیمپینج کے دوران لگ رہے ہر الزام پر صفائی مانگی اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے وچارک لیکھک ڈاکٹر پوش پیش پند کے فیصلے کا آج اس عدالت میں جو مقدمہ چلایا گیا وہ کئی معاملوں میں اسادھارن ہے اس دیش میں ایسا تو ہوا ہے کہ جو کورشتی پر بیٹھے ہوئے پردھان مطری ہیں وہ دیتیاکار بھشتہ چاروں کے آروپ میں کڑھ گھرے میں کھڑے کی جاتے رہے ہیں مگر یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو پردھان مطری پت کا دعویدار مطر بھر ہے اسے بھاوی پردھان مطری مان کر شپت گھرن کرنے کے پہلے ہی اس کڑھ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے دوسری اہم بات جو دھیان دینے لائک ہے اور عدالت اسے رکھانکت کرنا چاہتی ہے کہ پچھلے بارے سال سے یہ ابھیکت نیرانتر عدالتوں کے کڑھ گھرے میں کھڑا رہا کیا جاتا رہا ہے میڈیا کے کڑھ گھرے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے اور کوئی بھی وپکشیوں کی سرکار ہوتے ہوئے جانچ کے سارے سادھر ان کے پاس ہوتے ہوئے دس بارے ورشوں میں گناہگار ثابت نہیں کیا جا سکا ہے تیسری بات جو قانون کے راج کے ساتھ جڑی ہے اس دیش کی سروچ نیالے کی نگرانی میں سیدھے کام کر رہی سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے ثبوتوں کے ابحاؤ میں انہیں مجرم نہیں پایا ہے اس سب کے باوزود قانون کے بنیادی صدانت کی اوہلنا کرتے ہوئے کہ بار بار ایک ہی مخدمی میں بری کیے جانے کے بعد کسی وقت پر بار بار مخدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا یہ کام آج بھی جاری ہے جتنے آروپ اس عدالت میں آج لرندر بودی پر لگائے گئے انہوں نے کٹ گھرے میں بیٹھے وانی کا سیم گوائے بنا ان سبھی کا کافی اثردار طریقے سے جواب دیا اپنی سوائی پیش کی اور عدالت ثبوتوں کے ابحاؤ میں انہیں اپرادی نہیں سمجھتی پر یہ عدالت اپنا کرتے ہوئے سمجھتی ہے کہ موڈی جی کو ستر کرے کہ آنے والے پانچ ورشوں میں بھی یا شاید اس کے بعد بھی وہ لگاتار بار بار کٹ گھرے میں کھڑے کیا جاتے رہیں گے کیونکہ اس دیش کی سوا عرب جنتہ اپنے پردھان منتری سے یہ کڑی پڑتال پوچھتاچ کرتی رہے گی کہ ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے جناب ابھیان کے دوران جو وعدے انہوں نے کیے ہیں انہیں وہ کیسے پودا کرتے ہیں لرین موڈی کو دیش کی سروچ عدالت نے بری کیا آپ کے عدالت میں آج کے جج نے بری کیا لیکن جنتہ کے عدالت میں ان کا مقدمہ بھی باقی ہے دیش بھر میں لوگ سبا کا چناب ہے اصلی فیصلہ جنتہ جنداردن کو کرنا ہے آپ مالک ہیں اس دیش کے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ نرین موڈی کے باتوں میں کتنی سچائی ہے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کیا نرین موڈی اس دیش کے لیے واقعی میں ایک کشل شاسک کشل پردھان منتری ہو سکتے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے چناب کے موقع پر ہمارا لیے وقت ہے آپ سے ودا لینے کا اگر یہ سبتہ آپ سے ملیں گے ایک اور عدالت لے کر تب تک کے لیے نمسکر رائز موڈی سکتے ہیں رائز موڈی سکتے ہیں